اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ بڈسٹک اینٹرک سیئر کروں گی جو آپ لوگ کے دیلی لائف میں بہت زیادہ یوسفل ہوں گی کہ کس طرح سے آپ لوگ بغیر بجھ لے کے کپڑوں کو پریس کر سکتے ہیں تو جی چلتے ہیں اپنی ٹپ نیمار ون کے طرف جو بہت زیادہ یوسفل ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو جب کام بغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں ہائی لائٹر کا یوسف کرتے ہیں کوئی بھی مین پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پارے میں بھی یوسف ہوتی ہے جب ہم اکرانے پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کسی بھی سکول کے کام میں بھی استعمال کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کوئی ایک ایسے بتاؤں گے کہ اگر غلطی سے کہیں پر بھی ہائی لائٹر سے آپ سے نشان لگ جاتا ہے تو آپ اس کو کس طہن سے foran سے remove کر سکتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر ہائی لائٹر کا یوس کے آگیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ سکتے ہیں میں نے دو لائن کو اچھا سا highlight کر لیتی ہوں تو اور پھر میں آپ لوگ کو اس کو remove کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو remove کرنے کے لیے لے لینا ہے ایک ادت lemon ہمیں یہاں پہ lemon کا جوس چاہیے آپ لوگوں نے لے لینی ہے cotton àpt اگر آپ کے پاس cotton àpt ne laser تو آپ سمپل روئی بھی لے سکتے ہیں کارٹن برٹ پہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے لیمن کا جوس لگا لینا ہے آپ لوگوں نے جب اس کو بہت اچھے سے لیمن میں ڈپ کر کے جوس لگائیں گے اس کا تو آسانی سے جو ہمارے پاس اس کا نشان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا ہائلائٹر کا تو یہاں پہ میں نے بہت اچھے سے کارٹن برٹ پہ نگا لیا تھا اب جیسے ہی میں اس کے اوپر رکھوں گے کارٹن برٹ کو تو آسانی سے اس کے اوپر سے بھی سارا نشان جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ختم ہو چکا ہے تو یہ بہت ہی ضبط دست میری ٹپ ہے آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کر دیکھنا اور اگر آپ لوگ کو میری یہ ٹرک یوسپل لگے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے گا تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا یہ صاف ہو چکا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ٹو کی طرف یہ بھی بہت ہدای یوسپل ٹپ ہے اکثر کیا ہوتے ہیں ہم بچوں کے کپڑوں پہ جو ہوتے ہیں سکول یونی فارم پہ پینٹس وغیرہ کے نشان لگ جاتے ہیں سمپل پینٹ کے نشان تو اتر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے پاس ایک میسیج ہے تھا کہ ایکرالک پینٹس جو ہوتے ہیں اگر بچوں کے کپڑوں پہ لگ جائیں تو وہ کس طرح سے ریمو ہو سکتے ہیں تو میں نے بہت زیادہ ٹرائے کی ایکرالک پینٹ کا نشان ہے اور میں نے اس کے اوپر کافی چیزیں ڈال کر دیکھی تو میں آپ لوگوں کو ریزرٹ دکھا دیتی ہوں کہ کیسا آیا تھا تو یہاں پہ میں ان کے اوپر جو ڈالوں گی ڈیٹول ڈالوں گی تھوڑا سا اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر بہت اچھے سے ہر جہاں جہاں اس کے اوپر نشان لگا ہوا تھا میں نے اس کے اوپر ڈیٹول کو ڈال دیا تھا اور پہلے اس کو میں نے جو ٹیڈ برش ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سا اس کو رگڑ لیا تھا یہ کرنے کے بعد میں نے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ روبن بلیچ ایڈ کر دیا تھا تھوڑا سا ڈالا تھا اس کے اوپر جہاں جہاں اس کے داغ تھے تاکہ آسانی سے جو ہے وہ داغ اس پہ سے ادھر جائے کیونکہ کرالک پینٹ شوتے ہیں وہ کپڑوں پہ کیونکہ وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ اتارنے سے بھی دھونے سے بھی نہیں اترتے ہیں تو یہاں پہ جی میری بچی کا سکول کا یونیف فارم تھا اس نے پیٹ سوارا کیا اور ساتھ جو تھا نا وہ اس کے یونیف فارم پہ گر گیا تھا تو یہاں پہ جی اب میں نے اس کے اوپر بلیچ ڈال کے اس کو پٹیس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اس کو ہاتھوں سے بہت رگڑا رگڑنے کے بعد ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہاں پہ ہماری ٹپ نیمبر تھری ہے یہ بہت زیادہ یوسپل ٹپ ہے اکثر ہمارے گھر کیا ہوتا ہے جو فرائی پینس ہوتے ہیں ساوس پینس ہوتے ہیں جو ان کی سٹکس ہوتی ہیں وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں جس کے وجہ سے اتنے مہنگے پینس ہوتے ہیں نون سٹک پینس تو بہت زیادہ خریف ہوتے ہیں تو ان کی جوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں ان کا پینچ وغیرہ جوتے ہیں تو ان پہ زنگ لگ جاتا ہے تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زنگ لگنے کے ساتھ ساتھ وہ خراب بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا کریں گے ہم لوگ آئندہ یہ خراب نہ ہو یہ لوز نہ ہو تو یہاں پہ ہم لوگ اس کے اوپر کریں گے نیل پالش لگا دیں گے پھر آپ لوگ دیکھیں گے نہ ہی اس کے اوپر زنگ لگے گا زنگ لگنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے پینچ دھیلے ہو جاتے ہیں وہ بھی دھیلے نہیں ہوں گے تو آپ لوگ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر فور کی طرف یہ بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے لے لیا ہے ایک عدد پیاس پیاس ہے ہم بہت زبردست چیز کرنے لگیں آپ لوگوں نے پیاس کو جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے اس طرح سے میں کٹ کر رہی ہوں تو اس کو ہم سنکھ میں استعمال کریں گے اس سنکھ میں استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ جو سنکھ میں سے چھپکلیاں کوکروچیز کیڑے وغیرہ آجاتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں آئیں گے اور آپ لوگوں کا سنکھ بلکل کلین رہے گا تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے اس کو سنکھ میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو رات کے ٹائم ڈالنا ہے جب آپ سارے پرتن وغیرہ اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو رات کو ڈال دینا ہے تو جب ہم چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر فائف کی طرف یہ بھی بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہے اکثر ہم لوگ نیل پولیش وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے کپڑوں پہ گر جاتی ہے یا نیچے فرش پہ ماربل وغیرہ پہ گر جاتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی ٹپ بتانے والی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کو فورن فورن ریموف کر سکتے ہیں آپ لوگ میں نے اس ٹپ کو بھی ضرور ٹرائے کرنا تو اگر یہ کپڑوں پہ بھی گرتی ہے یا ماربل پہ تو دونوں پہ ایک ہی ٹپ یوس ہوگی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لے لینا ہے نمک نمک اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال کے کوئی بھی ایکسٹرا کپڑا آپ کے گھر ہوگا اس نمک کے اوپر وہ ایکسٹرا کپڑا رکھ دینا ہے پھر اس طریقے کو گرم کر کے آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ دو منٹ میں ہی فورن فورن جو ہے نیل پولیش جو ہے وہاں سے بلکل ختم ہو جائے گی اور وہ نمک کے ساتھ مل کے بلکل نمک کی طرح ہی ہو جائے گی تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگ اس ٹپ کو بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا اور اگر آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگ کو سارا یہاں سے کلین کر کے پھر دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں بلکل ساف سترا ہو چکے اب ہم نمک کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دیں گے تو جی اب ہم چلتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی طرف یہ بہت زیادہ یوسفل ٹپ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر لائٹ نہیں ہوتی ہے آپ لوگ کے گھر بھی تو ہم لوگ کو ایمیجرنسی کپڑے پریس کرنے ہوتا ہے ویسے بھی بجلی کے بہت زیادہ بھی لارے ہیں تو آپ لوگ ایک تو فرائی پین سے بھی پریس کر سکتے ہیں فرائی پین نہیں تو آپ لوگ اس طریقے سے بغیر بجلی کے کپڑے بھی پریس کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اس طریقے کرنے کا اور اس کے علاوہ بجلی کی بھی بجت ہے آپ لوگ کافی پیسے اس طریقے سے بچا سکتے ہیں یہاں پیٹیے میں آپ لوگ کو یونی فارم پریس کر کے دکھاؤں گی فورا فورا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس طریقے جو تار ہوگی اس کو بہت اچھے طریقے سے ربر بینٹ سے باندھ لینا ہے کسی بھی پونی سے تاکہ تار جو ہے وہ بلکل بھی نہ کھلے یہ ہو گیا پھر آپ نے چولے کو جلا لینا ہے بلکل ہلکی فری فلیم اس کی ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اس طریقے کر لینا ہے گرم اس طریقے جو نیچے والی سطح ہوتی ہے وہ بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے اس کے اوپر کوئی سراخ وغیرہ نہیں ہونے چاہیے بلکل پلین ہونے چاہیے اس طرح کی عام نیشنل کی اس طریقے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھیں گے اتنا یہ زبردست پریس ہوگا کوئی اس کے اندر بل نہیں رہیں گے بجلی سے بھی زیادہ اچھا یہ جو ہے اس طریقے وہ کام کرے گی اور آپ لوگوں نے ناب نے تو یہاں پہ آپ لوگ جب اس کو گرم کر لیں گے آپ آسانی سے اس کو کپڑوں کو پریس کر لیں گے تو امید کرتی ہوں میری یہ والی ٹپ آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا تو یہ کپڑیں دیکھ لیں آپ لوگوں نے کتنے سے بردست پریس ہو چکے ہیں یونیو فارم تو جی آخری میں آپ لوگ اس کی فائنل لک بھی دکھا دیتی ہوں اور گلتی آپ نیکس ویڈیو دکھا دیتی اللہ حافظ